اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم ہے یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکا اور باننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں مستق کتاب جو ہے یہ وہی ہے محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کیتی عمد کو جبکہ انجیل نہیں ہے جیلوانے مانتے ہیں ایک سو چار انجیلیں تھیں جل میں سے چار منطقب کی انہوں نے چار کہناتی ہے کانونیکل قانونی جو واقعی مستند ہے اور سو اور ہیں جو اپاکٹری فلک کہلاتی ہے ان کے ہاں یہ ایسے ہی ہیں بس ان کے مستند نہیں ہیں میں نے ایک مرتبہ ایک پادلی سے بات کی تھی جب میں ابھی تعلیم تھا میڈیکل کا تو منگمری میں بہت بہت مرکست ہے ان کا میں مان گیا پادری سے پوچھا میں نے کہا which one of them is bible یہ جو متی کی انجیل ہے لوک کی انجیل ہے ناک کی انجیل ہے اور جون کی انجیل ہے which one of them is the bible none of them is bible میں حیران دے گیا یہ پادری ہے کیا کہہ رہا none of them is bible bible is in them bible in میں ہے چاروں میں سو میں bible ہے وہ مختلف ہے اس نے یہ بیان کیا لوک نے یہ بیان کیا اور وہ در حقیقت سوال عمریاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر جو بیان کیے گئے اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعف بھی آگئے ہیں اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وہی آئی وہ بھی آگئی ہے یعنی یہ سمجھئے یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آگیا ہے ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی قرآن علیہ دا حدیث علیہ دا صیرت علیہ دا وہاں کیا ہوا تینوں چیزیں گھنڈ بڑھیں انہیں انجیلوں کے اندر جو ہے ان کی محی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے اپنے جو موائز ہیں وہ بھی ہیں اور لائف بھی ہیں اب دائر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سوری دی گئی تو سوری کے حالات حضرت عیسیٰ نے تو ہی بیان کی ہے یہ تو بعض میں کسی لئے تاریخی ایک بات سے لکھئے ہیں اسی لئے وہاں پر بہت فرق ہے تمام انجیلوں کے حضرت فرق ہے ان میں کوئی فرق نہیں قرآن ایک علیہ دا ہے اسی لئے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور کوئی شہر نہ لکھو مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دیئے جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے تو شامل نہیں ہوگا میری حدیثیں اس میں شامل نہیں کی جائے گی تب آپ نے جانا دیئے تو اس حوالے سے یہ دو عقید غلیلے میں لا یاتی باطل منبین یدہے والاقل خلقی اس پر تو باطل حملہ آور ہوئی نہیں سکتا اسی طریقے سے دیکھئے یہ بھی ایک نکتہ نوٹ کر دیکھا ہے یہ جو شائع بابی نہ پیدا ہو جائے اس کا اس کے لئے جو میں نے آپ کو بات غلیلے لی اس کا حاصل کیا ہے اجماع امت ہے چودہ سر مرض لگے امت میں کوئی ذرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستنق کے جس نے اس خط میں نموت کا انکار کیا باقی اختلافات ہیں لیکن یہ کیسے میں کوئی اختلاف نہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر مغیر کسی دلیل کے تو نہیں ہے پھر یہ کہ حضور کی جو نموت اور رسالت ہیں اس کے ذمع میں ذرا بھی آدمی غور کرے اتمام اور تکمین اکمال اور تکمین یہ الفاظ بار بارات ہیں اللہ تو اپنے نور کا اتمام پر بات کر رہے گا یعنی اپنی ہدایت کا اللہ کو ہر جب منظور رہی ہے وگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے نور ہدایت اور اسی پر فرمایا یہ آیتیں ہیں جو کوف کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع بھی اقلی لورتا جب گفتمو ہو عام طور پر ہمارے بس وہی ایک آج پیش ہوتی ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے یعنی ختم کے لفظ کے مانی کئی ہے اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ کا آور ہو جانا بہت آسان ہے یہ اندک وہاں دو امکان ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا نعمت اہداد منکمل ہو گئے یہ اتمام اور تکمیل اور تکمیم اور اتمام جو ہے یہ الفاظ جو آتے ہیں یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے عالی کام ہیں ان کے مکمل کر دوں اخلاق انسانی کی بھی بلندیر اپنی آخری حد کو چھونے لگے میری بیشت کا مطلب کیا ہے اتمام دین حق اتمام نور تکمیل دین اتمام ادایت اتمام نعمت اتمام اخلاق بہرحال یہ بات جیسا کہ میں ارس کیا ہے کہ یہ بھی اقلی دلائل میں سے ہے ایک اور دلائل یہ ہے سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اٹھیں ان میں بعد میں آلے والے انبیاء کی فیشنگویاں موجود ہیں انجیل میں آج تک فارقلیت وہ انجیل کے حدث سے اس کو اور بہت سے چیزیں انہوں نے مٹا دیئے لیکن آپ کو معلوم ہے چور جب چوری کرتا ہے تو بہت جگہ بشار چوری کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے کوئی نہ دائم بات ہے جو آپ کے سراغ رسان ہوتے ہیں جو کھوجی ہوتے ہیں وہ کس کن چیزوں سے آخر مدد کر کے پہنچتے ہیں مندل کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے دھوک دھوک کر ساری حضور کے بارے میں پیشنگویاں انجیل میں سے نکالی ہیں لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کاتا بن کر پسی ہوئی یہ فارقلیت فارقلیت کیا سنمانی کیا ہے من حمنہ وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی محمد لیکن یہ کہاں کیا کرتے وہ تسلیہ دینے والا نجات دہندہ یہ مختلف بانی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکے لیکن یہ کہ فارقلیت پیراکلیت یہ پیراکلیت مختلف الفار بندلتے چلے گئے لیکن یہ کہ وہ باراں اپنی جگہ ہے اسے بٹا چھوڑی سکتے اسی طرح یہ بھی میری زندگی اہم واقعہ آئے ہمارا تنظیم اسلامی نورٹ امریکہ کا اجتماع تھا امریکہ یہ بارہ سال پہلے کی باتیں تقریب ہوں وہاں ہونسٹن میں وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں ہماری کنونشن تھی اس میں انہوں نے ایک سیشن رکھا جس میں ایک یہودی عالمی بڑے کو بلایا گیا ایک کرسٹین کو بلایا گیا ایک ہماری طرح سے ہمارے نوجوان ساتھی تھی وہاں جو یہودی آئے وہ جو آئے تھا عیسائی اس نے تو آئے بائیں شاہر کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں عقل کے خلاف ہے سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوا آپ بھی آئے ہیں آپ کے بوجھ پر گناہ ہے گناہ کی گھٹڑی ہے پیدایشی طور پر اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوا اس کے کہ اپنے اکلوتے ظلمی بیٹے کو دنیا میں بھیج کر تمہاری طرف سے وہ قربانی کا بکڑا بنا کر اسے سولی چڑھوائے تاکہ جو بھی اس کو مان لے اس کے لئے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّا ہے وَإِلَّا جَا قرآن نے کیا بتایا آدم اور ہوا سے غلطی تو وہی تھی انہوں نے توبہ کی اللہ نے باق کر دی فتحہ بارے اللہ نے ان کی توبہ خمول کر باری بات فتحہ بارے اور پیدا جو ہوتا ہے بچہ وہ تو صلیم الفترہ کوئی تاہیے کلو مولودی یولدو آل الفترہ فترہ کے انسانی فترہ کے اسلام پر یہ دین فترت ہے فترت اللہ اللہ تی فتر اجناسو آدے ہا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے معصول ہوتا ہے کوئی گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا یہ ساری چیز اب انہوں نے سارا گھرنا پر آکے ہو کہ اب ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گناہ کی گھری لے کر آ رہا ہے تو اکچہ کیے جائے اللہ بھی اس کسی ہوا کچھ نہیں کر سکا کہ اپنا اگلوتا بیٹا بھیج لیا اسے سونی چڑھا دو اور اس کو جو تکریف پہنچیں گی وہ دھردک کفارہ ہو جائے گا اس کے خون سے دھل جائیں گے سارے گناہ تبا اِنَّا لِلَّا وَنَا بارالد میں نے جفتہ کیا برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ سو انجیلیں وہ ہیں جو اپوکنیفل کہنا تھے مصرم نہیں ماند انہیں سین برنباس کی ہے یہ مانتے ہیں کہ ہواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے ان کی انجیل ہے اور وہ پوک کے جو ہے پچھلی سنی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا دام نہیں جانتا تھا مسلمان کا یہ پوک کے لائیویڈنس سے مرابط دی اس میں تقریباً سمجھئے ہر صفحے پر حضور کی پیشنگ ہوئی مولدی لیکن فارقلید واری تو بہرحال انجیل نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا تھا حسنن کا واقعہ کہ وہاں جو یہودی آئے تھے بڑے معمبر سے پروفیسرن ایمیریٹس بہت بڑے جب پروفیسر جب ریٹائر ہو جائے تو پھر جو بہت زیادہ صاحب علم ہونا رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ وہ بدل کی حصیح سے پروفیسرن ایمیریٹس کہنا تھے وشو گراٹ ڈاکر وشو گراٹ اس لئے ایک بات کو یہ کی تو احرانت ہوا اسلام is the best religion for the whole of humanity except use اب وہ اگر ہول کے لئے مان لیتا تو سوال اس سے کیا جاتا کہ اس کے لئے کیوں نہیں ہے انہوں نے پہلے جبلے کے اندر وہ ایک جبلہ رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر اجزام نہ آسکے خیر لیکن ایک اور بات اس نے کی اسرائیل کو ہم تو نہیں سپورٹ کرتے ان کو تو یہ کرسچن کی طرح یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے کہ نیو کون نیو کنسرویٹی نیسائی جو ہیں وہ ہیں اصل میں جس کے لئے آج کل جو ہے یہ اسطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو جیو ہے کہ جو یہودی ہیں جو کہ لازائلسٹ ہیں اور ایک عیسائی زائلسٹ ہیں اصل سپورٹ جو ہو رہی ہے انہیں عیسائیوں کی طرح سے ہو رہی ہے وہ ایک علیہ با موضوع ہوگا بری چاہتا تو جی یہ کہا تھا میں نے کہا یہ آتی کچھ حق پر حق بال ہوگا تھا پھر میں نے اپنے ایک وہاں کے دوست سے بہت 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 بابلہ کیا کہ کیا ان سے کوئی ملاقات ہو سکتی ان کہا ہاں مراسی ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں مدعو کر لیا پروفیسر بھی شکرات کو مہدے آ رہے ہیں اس گفتمو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کتاب استثناء میں ایک پیشنگ ہوئی ہے اٹھارہ 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 اٹھاروہ باب